یا نفس ان لم تفری لا تجزعی مایکل ہارٹ نام کا ایک آدمی ایک شکش اور وہ کہتا ہے کی اور ویسے کون ہے یہ مایکل ہارٹ مائیکل ہارٹ ایک مورڈن اتحاسکار ہے اور وہ ایک میتھمیٹیشن بھی ہے اور انہوں نے دوسرے اتحاسکاروں اور بائیوگریفرز کو سب کو ساتھ میں بلائیا اور انہوں نے پیٹ کے کہا کہ چلو ایک لسٹ بناتے ہیں اتحاس کے سو مہان آدمیوں کی ایک لسٹ اور اگر اس بات کو مقتصر میں کہوں تو ان لوگوں نے کیٹیگری بنائی ان لوگوں نے بتیس کیٹیگریز بنائی تھی بتیس کیٹیگریز ان سو لوگوں کو رینک میں رکھنے کے لیے اور سنو مائیکل ہارٹ نے کیا کہا پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائیکل ہارٹ نے انہیں لسٹ کے سب سے اوپر رکھا کیونکہ دوسرے کیٹیگری وائس اس جگہ کے قابل نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ کمائی تھی مائیکل ہارٹ نے کہا میں جیزس کرائیس کو چنتا میں چاہتا تھا انہیں چننا کیونکہ میں ایک حسائی ہوں سچ بتاؤں تو جیزس کئی دوسری کیٹیگریز میں کھڑے نہیں اترتی تھے کیونکہ جیزس ایک پتا نہیں تھے جبکہ محمد تھے کیونکہ جیزس کرائیس شوہر نہیں تھے محمد تھے کیونکہ جیزس سیاستدان نہیں تھے لیکن محمد تھے کیونکہ جیزس کوئی یدھا نہیں تھے بل محمد تھے اور جیزس کوئی حکمران نہیں تھے لیکن محمد تھے اس کے بعد مائیکل ہارٹ اور اس کے ٹیم نے کچھ ایسا تھا یہ سنیے وہ مہان انسان جس نے اتحاس دستا ویز اتحاس کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ تمہیں آقائز کی نی یوک ٹائم کی مگزین میں مل جائے گا یہ مگزین بہت فیمس ہے سب کچھ اس میں لکھائے آپ جا کے پڑھ سکتے ہو اور تمہیں یہ کچھ آسٹریلیا کے بک سٹورز میں آرام سے مل جائے گی اور اگر تمہیں نہیں ملتی پھر بھی تو جاؤ ویب سائٹ میں اور لکھو گوگل میں جاؤ مائیکل ہارٹ لکھو اس میں اور تمہیں وہاں سارے کے سارے ثبوت مل جائیں گے لیکن مجھے ابھی بتانے دو کہ دوسرے کیا کہتے ہیں محمد اور ان کے پیغام کے بارے میں جارج پرناٹ شاک کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو حکمرانی اور تانہ شاہی دے دی جاتی آج کے سمیں کی دنیا کی تو وہ ہر مشکل کو دور کر دیتے جو سب کے لئے سکون اور خوشی کا باعث بنتا وہی مائیکل ہارٹ نے کہا میری چوائز محمد ہے لیڈ کرنے کے لئے ان سم میں سے جنہوں نے اتحاس کو سب سے زیادہ ہلایا ہے شاید کچھ لوگ حیرت میں پڑ جائے اور شاید کچھ لوگ سوال کھڑا کرنا شروع کرتے لیکن وہی ایک ایسے شخص تھے جو اتحاس میں سب سے زیادہ کامیاب رہے مذہب دنیا دونوں میں اور کیسل ویکلی نے کہا ایک سال کی کچھ زیادہ عرصے میں وہ حقیقی طور میں مدینہ کے روحانی نام کے لئے اور کچھ سمیں کے لئے شاشک بن گئے جس کے ہاتھ میں ایسا لیور تھا جو دنیا کو ہلا سکتا تھا کروڑوں اربوں مسلمانوں نے پچھلے چودہ سو سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ایک انپڑھنا جس کی پیدائش عرب کے سخت سہرہ محول میں ہوئی جس نے ایک پچھڑے سماج کو ایک مہان سیولائزیشن میں بدل دیا وہ صرف ایک ایسے لوتے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو اچھی طریقے سے سمجھا وہ ایک انات کی طرح مکہ میں پیدا ہوئے وہ مکہ میں پلے اور انہیں مکہ سے نکالا گیا انہیں ستایا گیا سزا دی گئی انہیں فرار ہونا پڑا ان کے فالوورز کو مار دیا گیا لیکن اللہ نے تیس سال کے بعد انہیں دوبارہ وہیں بھیجا ایک وجہتہ کی طرح ایک فاتح کی طرح اور واپس آنے کے بعد انہوں نے سب کو معاف کر دیا انہوں نے اپنے مقصد کو محسوس کیا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پھیلایا انہوں نے اسلام کو پورے عرب میں پھیلایا تاکہ اسلام قائم ہو جائے ایک ریاست ایک حکومت کی طرح وہ بادشاہ تھے وہاں کے لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی خواہ پی بہن رہے تھے جب وہ پیدا ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے وہ اپنے پریوار کو بس نہیں دیتے اور نہ ہی اپنے دوستوں کو بس اور ان کے حق کے لیے فیصلہ بس نہیں سناتے جنہیں وہ پسند کرتے اور ان کے خلاف نہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے جیسے کوئی راجہ کرتا ہے جیسے پریسیڈن کرتا ہے چئرمن کرتا ہے ایک امیر کرتا ہے اور جیسے آج کے ججز کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے تاریخ میں یہ سب کیا وہ ایک انسان تھے اس دنیا میں لیکن ہمیشہ آخرت کی سوچتے رہتے کیونکہ اللہ نے ایک آیت بھیجی دھونے آخرت کی زندگی تمہارے لیے اور سب کے لیے اس دنیا سے زیادہ چھی ہے ان کا پیغام بلانا تھا انسانوں کو ایک خدا کی عبادت کے لیے اور اس دنیا میں تمام نافرمانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک کردار ایک کریکٹر ایک نمونہ بننے کے لیے تاکہ انسان ان کی رہ میں چلے ان کی پیروی کرے جب کوئی قرآن پڑھے گا تو اسے ہر ایک پنے میں پیغام ملے گا اور یہ پیغام ہر ایک پیج میں ہے اور یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے حکمران کسی دوسرے نبی یا رسول یا کسی بھی لوگ سے الگ کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی بھی انسان کے اوپر نہیں نہ ہی کسی نوکر کی اوپر نہ اپنی بیویوں کی اوپر نہ ہی کسی بچے کی اوپر نہ ہی اپنے دوستوں کی اوپر اور نہ ہی دشمن کی اوپر جب تک وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کے پیغام کی جب رسول کے ساتھی صحابہ دھونتے تھے انہیں میدان جنگ میں تو کہتے تھے واللہ ہی ہم انہیں دشمنوں کے بیچ میں پاتے تھے لڑتے ہوئے اور صحابہ آگے کہتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے تھے اور میدان جنگ کے دوران ہم لوگ ان کے پیچھے چھپا کرتے تھے وہ ایسے یدھا اور سیاست دان تھے حکم دیتے اور اللہ سبان و تعالیٰ کی رحمے لڑتے لیکن جب جنگ ختم ہوتی ان کی نگاہیں نیچی ہوتی انہمی سے بولتے ان کا مزاز بالکل نرم ہو جاتا ان کے اندر صبر ہوتا وہ مقدس ہوتے دوسروں کا خیال رکھنے والے اپنی آنکھوں سے آسو نکالنے والے اور وہ اسی دن اور چیزیں کرتے گریبوں کو کھلاتے بیماروں سے ملنے جاتے فوجوں کو روانہ کرتے ایک سیاست دان کی طرح کام کرتے جھگڑے فسادوں کو ختم کرتے لوگوں کو سکھاتے عورتوں کو کھتاب کرتے سکات دیتے اپنے کپڑوں کو دھوتے اپنے گھر کو دھوتے کھانے کی خریداری کرتے وہ سب کرتے جو میں اور تم لوگ کرتے ہو اور رات میں چار سے پانچ گھنٹہ ایک بار میں نماز کے لیے کھڑے رہتے اور صبح جنگ لڑتے فوجوں کو روانہ کرتے لوگوں کو احکام حکم دیتے قرآن کو سمجھاتے لوگوں کے کردار کو سدھارتے بھلا کوئی انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے اور پھر رات میں چار سے پانچ گھنٹہ کھڑے رہنا ایک بار میں کیسے انسان رہے ہوں گے وہ وہ ایک پیغمبر تھے ایک رسول تھے وہ انسان تھے ایک پیغام کے ساتھ مسلمانوں اور کیر مسلمانوں محمد قرآن کے حساب سے وہ تمام مومنوں پر گواہ تھے وہ صرف ایک پیغمبر تھے وہ ایسے تھے جو سب سے نرمی سے پیش آتے وہ بڑے احسان تھے ہمارے لئے وہ سچے اور ان کا پیغام سچا ہے وہ انپڑ تھے وہ ایک رحمت اور ایک رسول تھے وہ رحمت تھے انسانیت کے لئے وہ تمام مومنوں پر گواہ تھے اور یہ مومن لوگوں پر گواہ ہیں وہ رحمت ہے دنیا کے لئے وہ مثال ہیں سب کے لئے وہ آخری رسول تھے انسانیت کے لئے وہ انسانوں اور جنہوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے وہ سارے کے سارے نظاموں میں گالب تھے اوپر والے نے انہیں اوچھا بنایا تھا او مسلمانوں اور گیر مسلمانوں اتحاس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہ کر سکے نہ ہی کنفوشیس نہ ہی پدھا نہ ہی سکندر مہان نہ ہی نپولین بوناپارٹ نہ ہی جولیس سیزر نہ ہی کونسٹنٹ ٹائم نہ ہی مہاتمہ گاندھی نہ کینگ ریچرڈ نہ کینگ فرڈینن نہ ہی ونسٹن چرچیل نہ چارلز ڈاروین نہ ہی دنگ چاو پنگ نہ کول ماکس نہ ہی ایلبرٹ آئنسٹائن نہ ہی مارٹن لوتھر اور نہ ہی مارٹن لوتھر کینگ جونئر نہ ہی جارج واشنگٹن نہ جون ایف کینیڈی اور نہ ہی بل کلنٹن نہ ٹونی بلیر نہ ہی جون ہارورڈ نہ جارج بوش شینئر اور نہ ہی جارج بوش جونئر نہ تم اور نہ ہی میں نہ ہی تمہارے ماں باپ اور نہ ہی تمہارے دادا دادی اور نہ ہی ہمارے پوروچ کوئی بھی اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں گیر مسلمانوں سے کہوں گا جاؤ رات میں اور پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر حمد ہے تو اگر تمہیں در نہیں لگتا کہ تم بدل جاؤ گی کیونکہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کھلے دل کھلے من سے ایک موقع آ جائے گا کہ اس آدمی کی محبت اور ان کی عزت تمہاری زندگی میں آ جائے گی تمہارے من میں آ جائے گی تمہارے دل میں آ جائے گی تمہارے پریوار اور تمہارے گھر میں آ جائے گی اور پھر تم بھی چاہو گے کہ میں بھی ان کی امت میں شامل ہو جاؤں اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے ان کا نام نہیں بڑھ جائے گا ان کی امت میں نعمتوں کا اضافہ نہیں ہو جائے گا بلکہ تمہارا ہی اس سے فائدہ ہوگا تو ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں اس انسان کو قلعے لگانے کی سمجھنے کی عزت کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پیغام کی